اسلام علیکم میرے نام اکاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل فیشری سی فوڈ اچھا کالے کون کے حوالے سے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں تو کسی نے کہا تھا کہ کٹنگ کے ساتھ اس کے دوبارہ ویڈیو بنائیں کہ کروس کٹنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کالا کون چکن سے سستی مشلی اور دوسری اس میں فائدے کی بات کہ اس میں ویسٹیج باقی مشلیوں سے بہت کام ہے صرف ہلکا سا سر کٹتا ہے پیٹ میں بھی زیادہ کچھرہ نہیں ہوتا تو اگر آپ کوشش کر کے چکن کے بجائے مشلی پی آ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لوگوں نے اس کو بندام کیا ہے کہ اس کا گوشت کالا ہوتا ہے کالا گوشت صرف اس کا ہوتا ہے جو بڑا پیس ہوتا ہے تو جو میں کروس کٹنگ ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے دیکھیں یہ بلکل گول نہیں کٹ رہی کروس میں کٹ رہی ہے تو اس طرح اس کی کٹنگ ہوتی ہے تاکہ پیس بھی بڑا ہو جائے اور مسالہ ہفرائے سب کرنے میں آسانی رہے اچھا کالے کن کی دیکھیں یہ دو کلو والا جو پیس ہے اس کا گوشت ڈار گونا شروع ہوتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کلو کے اندر والا لیں بلکل وائٹ ہوگا اور دوسرا اس میں بڑی بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ سستی مشلی ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مہنگی مشلیوں میں بھی نہیں پائی جاتی ہیں پہلے بھی میں بتا چکے انڈیا وغیرہ میں اس مشلی کو باڈی بیلڈر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنا جو مسل گین کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اس میں وائٹیمنٹ بی ٹو بھی موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے باڈی میں بلڈ بنانے میں وہ مدد فرام کرتے ہیں تو آج کل ہمگلوبین کا مسئلہ بہت سارے لوگوں میں پایا جا رہا ہے تو خون بنانا اس کے لیے بلیک کن کا استعمال کریں بہت اچھی مشلی آج کل تاریخ کے بلند ریٹوں کی وجہ سے بھی یہ تقریباً ساڑھے پانس سو چھ سو روپے کیلو ہے ونہ ساڑھے تین سو چار سو روپے میں یہ مل جاتی ہے تو کوشش کریں چکن چھوڑیں اور مشلی کھائیں اور ایک تو بیلا وجہ باتیں بنی ہوئی ہیں کہ زیادہ مشلی نہیں کھانی چاہیے گرم ہوتی ہے فلاں فلاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیویں ملاقات ہوگی اللہ حافظ